کراچی میں اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے بعد اس ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا سوپر ہائیوے چھے گھنٹے تک بند رہی نرسری قیقلی قریب پولیس اور جے یو آئی کارکنہ ہم نے سامتے آگے علامہ راشد محمود سومروں سمیت کئی کارکن زخمی بھی ہوئے جی ڈی اے کے کارکنوں کو بھی حراست ملے لیا گیا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کراچی میں اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج ٹرافک کا نظام درہم برہم سوپر ہائیوے سے ایم اے جناح روڈ تک شہری گھنٹوں ٹرافک میں فسے رہے اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج پر پولیس نے سیند اسمبلی بیلڈنگ جانے والے راستے سیل کر دیئے پولیس کی پکڑ دھکڑ پر پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن جماعتوں کے مظاہرین پریس کلب پہنچے اور مشترک احتجاج کے بعد 27 فروری کو صوبے میں یوم سیاہ کے ساتھ احتجاج کا اعلان کیا ادھر جمعیت علماء اسلام کے کراچی آنے والے کافلے کو سوپر ہائیوے ٹول پلازا پر روک لیا گیا جہاں کارکنوں نے دھرنا دے کر نیشنل ہائیوے کو بند کیے رکھا ہم پر امن پاکستان کے شہری ہیں ہمارا منڈیٹ چڑھایا گیا ہے اس کے خلاف ہم پر امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں پولیس کی جانب سے اپولیسن جماعتوں کے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ مانے کے بعد نرسری کا دھرنا ساڑھے تین گھنٹے بعد ختم کر دیا گیا ساتھی ریپورٹر ناصر بٹ کے ساتھ کاشیف حسین ایکسپریس نیوز کراچی